راجپوت کیس میں کس طرح سے ریا چکرورتی کا بہت بڑا جھوٹ بینقاب ہوا ہے جہاں پر یہ پتا چلا کہ کیسے تیرہ جون دوہزار بیس کو بھی ریا چکرورتی اور سشان سنگھ راجپوت کی ملاقات ہوئی تھی جبکہ ریا چکرورتی نے جتنے انٹرویو دیئے جتنی ایجنسیز نے جانچ کی سبھی سے یہ کہا کہ آٹھ جون کے بعد فون بلوک کر دیا تھا سبھی ایجنسیز سے یہ بھی کہتی ریا چکرورتی نظر آئی تھی کہ آٹھ جون کے بعد سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمواد نہیں ہوا لیکن جہاں ایک طرف سی بی آئی جانچ کر رہی ہے وہیں دوسری طرف ان سی بی جانچ بھی جاری ہے جسے بیٹا ان کے ستاروں کے برے دن ہو گیا ہے شروع کیونکہ بولیوٹ کی ہیروین مال منڈلی کے بعد اب ان سی بی کے نشانے پر ڈرکس گینگ کے ہیرو نمبر ون ہے انڈیا نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق ایس آر اے اور ڈی آلفابیٹ سے شروع ہونے والے بولیوٹ کے چار بڑے ستارے ہیں جن کے نام پر کبھی بھی سمن ہو سکتا ہے جاری موسیقی بی ٹاؤن کی ڈرکس منڈلی ایکسپوزڈ ایکٹریس کے بعد رڈار پر ایس آر اے ڈی کا مکڑ جان سوشان کیس میں ڈرکس کے دھویں کی انٹری کیا ہوئی ہے ایک ایک کر بی ٹاؤن کی ڈرکس کمپنی کی کنڈلی کھلنے لگی پہلے ریا چکرورتی پھر رکول پریت اس کے بعد سارا شردھا اور دیپکا انسی بی بولیوڈ میں ڈرکس وڈ کی کنڈلی جانچ رہی ہے تو نشیڑیوں کی پنڈلیاں کام رہی ہیں سبوتوں کی انویسٹیگیشن کے بعد کچھ کوڈ سامنے آئے ہیں یہ کوڈ ہے بولیوڈ میں کچھ فلمی ستاروں کے پہلے ایکشن اور اب یہ فلم سٹار آ سکتے ہیں انسی بی کے رڈار پر انڈیا نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق کچھ سٹارز اور سپر سٹارز پر ڈرکس لینے کا شک ہے لس تیار ہے بس انسی بی کے ایکشن کا انتظار ہے اور یہ انتظار صرف اور صرف چند دنوں کا ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے نشیڑیوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے نیا نام جو سامنے آیا ہے اس میں جو کوڈ نام آیا ہے اس میں ہے ایس اے آر ڈی یعنی ان جو سرواتی جو نام ان کے ایکشنوں کے جو سروات ہوتی نام کے وہ چار ایکشنوں کے جو نام سامنے ہمارے پاس آئے ہیں ایس اے آر ڈی اب ایس کا مطلب کیا ہے ہم آپ سب سمجھتے ہیں یعنی اس طریقے سے ابھی انسی بی نے ان پورے نام خلاصہ نہیں کیا ہے اگر ہم آر کی بات کریں آر کا مطلب کیا ہے وہ انسی بی بتانے والی جلدی ہے اے کا مطلب کیا ہے وہ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں بی کا مطلب کیا ہے وہ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی تمام چار جو بڑے نام ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ بالی بڑ کے بہت بڑے ایلیسٹرز ہیں اور وہ دک کے اس کارٹیل میں کہن کہن سنلپت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انسی بی تمام طریقے جان پردال کر رہی ہے اور حالانکہ آپ کو بتا دوں انسی بی اس پورے ناموں کے یعنی ہم جو سرواتی کے چار اچھے کے نام ہمارے پاس آئے ہیں ستروں دوارہ اس میں ابھی تک انسی بی نے کوئی بھی پوچھتی نہیں کیا ہے اور وہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جان پردال کر رہے ہیں جو بھی بھی نام کا خلاصہ ہوگا وہ جرور ہم ایسا سیئر کریں گے لیکن یہ ستروں کی معنی یعنی جو اگر ہم اس خبر کی لگاتار جو سوسل میڈیا پر لگاتار اوبارل ہو رہا ہے یہ چار نام اس وقت تمام ہر طریقے سے اوبارل ہو رہے ہیں کہ آخرکار یا ایس اے آر ڈی کون ہیں کہ یہ جک کے بڑے جو کارٹل چل رہا ہے بالی وڈ میں اس میں لپت ہیں لیکن اس پرماملے پر ابھی تک انسی بی نے کوئی بھی پوچھتی نہیں کی ہے اس بار انسی بی کے ہاتھ بالی وڈ کے وہ نام لگے ہیں جو دنیا کی نظر میں سپرسٹار ہیں لیکن اصل زندگی میں وہ نشے کے سب سے بڑے کردار ہی سوتروں کی معنی تو انسی بی ان کے خلاف سبوت جھٹانے میں لگی ہے جس کے خلاصے کے بعد نشے کے سب سے بڑے نقشت سے پردہ اٹھ جائے گا کیونکہ جد میں تین ایسے نام آئیں گے جن کی کڑیاں جوڑ کر انسی بی بولی وڈ کے کچھ اور کرداروں تک پہنچے گی انسی بی کا ایک خلاصہ ہوگا اور اس کے بعد بولی وڈ کی چار بڑی ہستیوں کا بھی وہی ہشر ہوگا جو ریا، شردھا، سارا اور دیپکا کا ہو رہا ہے سلور سکرین پر جن کلاکاروں کی ایکٹنگ دیکھ کر کروڑوں فینس ان کے مرید تھے آنے والے دس دنوں میں انسی بی اتنا بڑا دھماکہ کرے گی جس سے بولی وڈ سمیت سینما جگت کا ہلنا تائے ہے جانتے ہیں انسی بی کے دھماکے سے کہیں زیادہ انتظار اس بات کا ہے کہ آخر کار کتنے نٹوک کا پردہ فاش ہوگا کیونکہ ابھی تک ڈرگ پیڈلر اور ایکٹریسز کو لے کر کے بات ہو رہی تھی لیکن اب بولی وڈ کے سپرسٹار بھی ہیں، موڈل بھی ہیں کرکیٹر بھی ہیں، پولیٹیشن بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری کی پوری ایونٹ انڈسٹری بھی نظر آ رہی ہے اس پورے کھیل میں شامل